ہیلو ہائی چھوڑیے نمسکار بولیے رچنا تو جس طرح سے اور اسی بیچ بڑی خبر اپنے درشکوں کو اپ ڈیٹ ہم کر دیں دوشیوں کے جو شب ہیں وہ دین بیار اپادیا ہے اسپطال پہنچا دیے گئے ہیں یہیں پچاروں دوشیوں کے شبوں کا پوسٹ موٹم ہوگا اور پوسٹ موٹم پی واج جو پرکتیہ ہوتی ہے اگر پریوار والے دعویٰ کرتے ہیں تو پریوار کو شب سوپے جائیں گے ادوائیس تیہار جیل میں ہی ان چاروں دوشیوں کا انتیم سنسکار ہوگا اور اسی بیچ پلکت ناکر لگاتا نربیہ کے گھر کے باہر سے ہمارے ساتھ ریپورٹ کر رہے ہیں میں پلپل کا اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹ یہ کہ چاروں دوشیوں کے شب ڈی ڈیو یعنی دین دیال اپادیا ہے اسپطال پہنچا دیے گئے ہیں پلکت مجھے یہ بتائیے لگاتا صبح سے جماوڑا لگا ہوا ہے آشا دیوی اور آپ نربیہ کے پتہ کو ہم نے سنا خوشی ہے سنتوشری ہے لیکن لگاتا لوگوں کا کہنا کیا ہے نربیہ دیوز کی طور پر آج کا دن اتحاس مدج ہو گیا ہے آپ خود سن لیجئے آپ ایک گیت گنگنا رہی تھی ابھی سنا دیجئے کیا کہ جس سے پتہ چل پائے کہ آپ لوگ کتنے خوش ہیں ہم ہو چکے کامیاب ہم ہو چکے کامیاب ہم ہو چکے کامیاب آج کے دن ہو ہو من میں تھا وشواس پورا تھا وشواس ہم ہو چکے کامیاب آج کے دن یہی ماحول ہے یہاں پر اور جتنے بھی لوگ نربیہ کی ماں کے ساتھ اس کیس میں شامل تھے لگاتار ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھے آج وہ خوشی جتا رہے ہیں کیونکہ بڑی جیت ہے بھلے ہی ایک لمبا وقت لگا ہو سات سال تین مہینے کا وقت لگا ہو لیکن آج کامیابی چہرے پر دیکھ رہی ہے پلکیت پلکیت وہاں پر کھڑی محلاؤں سے اگر آپ کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں تو جرہ پوچھئے یہ نربیہ دیوز کے روپ میں انصاف دیوز کے روپ میں یا محلاؤں کی جیت کے دیوز کے روپ میں منانے کی سوچ رہی ہے ہم نے تو یہ بھی سنا کی محلائیں خوشی سے جھوم اٹھی جب چاروں درندوں کو فانسی کے تکتے پر لٹکا دیا گیا تو یہ خوشی کا موقع یہ خوشی کا موقع ایک یادگار پل اور ایک نظیر پلکیت اچھے آج کے دن کو آپ کس طرح کے روپ میں منانا چاہتی ہیں آگے بھی آگے بھی آج کا دن جو ہے وہ نربیہ کو کیونکہ نیائے ملا ہے تو ہم اس کو نربیہ کے نیائے دیوز کے روپ میں منانا چاہتے ہیں اور ہر سال ہم اس کو منائیں گے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے سنکل کیا تھا کہ کسی بھی بیٹی یا بہن کے پرتی کوئی انعائے ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا ایک گروپ تیار ہو چکا ہے نربیہ کے بعد اب ہم ان کے لیے بھی کام کریں جیسے جیسے آج سنوائی ہو رہی تھی ہائی کورٹ میں گیا سپریم کورٹ میں گیا تو کئی ڈر بھی تھا کہ ایسا نہ ہو پھر سے ایک تاریخ ٹل جائے جیسے پچھلی تین تاریخیں ٹلی ہمیں بھگوان نیائے لے سبھی پہ بھروسہ تھا آج اے پی سنگ اور اپرادیوں کو پورا ہماری نیائے بھوستہ نے اپنی پرنالی کے حساب سے پورا موقع دیا اور ہمیں پتا تھا کہ اینڈ میں جیت ستھے کی ہوگی پورا ہمیں بھروسہ تھا لیکن تب بھی من میں کہیں نہ کہیں ایک دھگ دھگ تو تھی تب بھی بیک اوپ مائنڈ میں کچھ نہ کچھ تو چلی رہا تھا اور پوری رات پورے دوار کا واسے ہم لوگ سوئے نہیں ہماری آنکھیں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ پوری رات ہماری ٹی وی سے چھپکے رہے اور آپس میں بات کرتے رہے ہیں جی آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے پوری رات دوار اس پر نظر رکھتے تھے آج بھی لگاتار ہر خبر دیانت سے سن رہے تھے تو محلاؤں میں خوشی کا محول ہے اور ایک طریقے سے جشن منا رہے ہیں ہم ہوں گے کامیاب ہم نے سنا ہے ملیشتہ لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم ہو چکے کامیاب آگے اور کئی پڑا ایک اور خاص بات جو اس میں دکھائی دی وہ یہ کہ آشا دیوی نے اپنی بیٹی کو نیائے دلانے کے لیے ایک جہاد چھیڑ رکھا تھا دردر وہ بھٹکی اور کوشش ان درندوں کی طرف سے آخری وقت تک آخری سانس تک کوشش کی گئی اور جیسا کی مجھے یاد ہے سوریندر کوہلی کا مسئلہ لے لیں بات کریں ہم یاکوب مہمن کی تو ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک یہ فارمیٹ سا ہو گیا ہے کہ ہائی کورٹ جائیں گے ہائی کورٹ کے بعد آدھی رات کو سپریم کورٹ کھلے گا اور سپریم کورٹ میں سنوائی کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا کہ اس طرح کی کسی بھی دلیل کے لیے اب کوئی جگہ نہیں آپ کے سارے قانونی وکل ختم ہو گئے وہی ستیتی اس بار بھی ہوئی اے پی سنگھ نے پرزور کوشش کی اور اس بیچ اس بیچ اس بیچ رچنا ہمارے ساتھ آشا دیوی جی آشا دیوی نے فانسی کے بعد کیا کہا آئیے سناتے ہیں آپ کو ان کو فانسی پہ لٹکا دیا گیا ہے یہ آج سات سال کا سنگھر تھا یہ پہلی بار ہے جو چار بھی مجیرموں کو فانسی پہ لٹکایا گیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ ایک دیس میں بچی کے ساتھ ریپ بلاتکار ہوا تھا آج پہلی بار اس کو انصاف ملا آج کا دن بیس مارچ ہے آج کا دن ہماری بچیوں کے نام ہماری مہلاؤں کے نام کیونکہ آج کا دن نرب ہے